بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قیروان تیونس کا ایک شہر ہے جس کی بنیاد آقابہ بن نافر نے پچاس ہجری میں رکھی تھی یہ تیونس کے درمیان میں واقع ہے اس کا کل رقبہ تقریباً چھ ہزار سات سو بارہ کلی میٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً پانچ لاکھ چیالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے اس کا صدر مقام قیروان ہے اس شہر کی آبادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے آئیے سنتے ہیں اس علاقے کی فتح کا اصل سہرہ حضرت آقابہ بن نافر رضی اللہ عنہ کے سر ہے یہ صحابی نہیں تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے میسر کی فتوحات میں یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آہد حکومت میں انہیں شمال افریقہ کے باقی ماندہ حصے کی فتح کی مہم سومت دی تھی یہ اپنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ میسر سے نکل کر دادی شجاہت دیتے ہوئے تیونس تک پہنچ گئے اور یہاں قیروان کا مشہور شہر بسایا جس کا واقعہ یہ ہے کہ جس جگہ آج قیروان آباد ہے وہاں بہت گھنا جنگل تھا جو درندوں سے برا ہوا تھا حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ نے بربریوں کے شہروں میں رہنے کے بجائے مسلمانوں کے لئے الگ شہر بسانے کے لئے یہ جگہ منتخب کی تاکہ یہاں مسلمان مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی قوت بڑھا سکے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جنگل تو درندوں اور حشرات الارض سے برا ہوا ہے لیکن حضرت عقبہ کے نزدیک شہر بسانے کے لئے اس سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی اس لئے انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا اور لشکر میں جتنے صحابہ اکرام تھے ان کو جمع کیا یہ کل اٹھارہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے ان کے ساتھ ملکل حضرت عقبہ نے دعا کی اور کیڑو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد تم میں سے جو کوئی یہاں نظر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا امام ابن جریر توری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان جانوروں میں سے کوئی نہیں بچا جو بھاگ نہ گیا ہو یہاں تک کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے تھے اور مشہور مورخ اور جغرافیہ دان علامہ زکریہ بن محمد قزوینی کہتے ہیں اس روز لوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے ہیں بیڑیا اپنے بچوں کو اور سامپ اپنے بچوں کو یہ سب تولیوں کی شکل میں نکلے جا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بہت سے بربری لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد آقابہ بن انافے اور ان کے ساتھیوں نے جنگل کاٹ کر یہاں قیروان شہر آباد کیا وہاں جامع مسجد بنائی اور اسے شمالی افریقہ میں اپنا مستقر قرار دیا دراصل یہ ایمانی قوت تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس دور کے بہت نیک لوگوں میں تھی اللہ تعالی ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے